یہ ہے جبار بچے گھوٹے ترونہ یار اصل نہانے کا مزہ جو ہے وہ یہاں پہ کوشش کریں گے باہر نکل جائے انشاءاللہ نکلیں گے بھی چار سال تو ہو گئے نہ ہے وہ کم سکتے اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو صبح صبح میں ویلاغ اپلوڈ کرنے آیا ہوا تھا اس لئے والا جو میں نے ویلاغ ریکارڈ کیا تھا تو کیونکہ سروس یہاں پہ اچھی آتی ہے لیکن موسم اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اور سین کافی اچھا تھا نظارہ یہ کافی اچھا تھا اس لئے میں یہ مسنی کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں دکھا دوں آپ لوگوں کو بھی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ لوگوں کو کیمرے کی آنکھ سے دکھانے کی کوشش کروں گا جو میں اچھا تھا باقی دوستو اس بار میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ہم ایک اچھی بات کوئی حدیث کوئی اچھی بات ضرور شیئر کریں گے اپنے ایک ویلاغ میں لازمی سے اور آج اسی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کے بھائیدان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں ان کو خوش رکھیں تاکہ کل کو آپ کے وقت آئے تو آپ بھی خوش رہ سکیں آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کر سکیں کوئی جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاغ میں بولا تھا جس ہٹ کا میں نے آپ کو وزٹ کروایا ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے ندیا نالیں نکل رہے ہیں اور بڑی نیر میں بھی ناہا کے انشاءاللہ دکھاؤں گا آج میرا پورا پورا ارادہ ہے گرمی ہے بہت زیادہ تپش ہو رہی ہے تو تھوڑا کام کر کے آیا ہوں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آج ناہانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ شغل میلہ دکھاتے ہیں آپ کو جڑے رہی ہے گا ساتھ میں جی کپڑے اپڑے چینج کرتے ہیں جلدی سے نکلتے ہیں انشاءاللہ پیاری بھی یاری پکڑ لی ہے کپڑے اپڑے چینج کر لی ہے بائک ہے اس پہ جائیں گے مانگی ہوئی بائک ہے اور جلدی جائیں گے انشاءاللہ ناہا کے پھر واپس پہنچ چکا ہوں میں یہاں پہ نہر پہ اور آتے ہی مجھے جو سب سے پہلے چیز دیکھیں کہ جامن کا درست ہے یہاں پہ اور اس پہ رہا لڑکے اتار رہے ہیں جامن کھا رہے ہیں جی یہاں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ نہر پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اگلی بہالی سائٹ پہ نہاییں گے کچھ دوستی آپ پہ مل گیا ہے پرانے والے ان کے ساتھ گفشب لگائیں گے اور بہال چول بناتے ہیں انشاءاللہ چیتے شامل ہو سیٹے کیوں ہوتی علم السلام عرم دللہ بچہ تہرگ رہے ہیں کملا تہرگ رہے ہیں تہرگ رہے ہیں تہرگ رہے ہیں تہرگ رہا ہوتا ہے تہرہوں رہے ہیں تہرہوں رہے ہیں ہم بکر نالے پر جو بڑی نیار سے نکل رہا ہے تھا لگرال بکر سے اور لڑکے پیجے کھیل بھی رہے ناو بھی رہے سارے سنیوں کے دوست ہوتے ہیں تھوڑا نہائیں گے جی شمال میرا لگائیں گے بڑی نیار میں بھی نہا کے دکھائیں گے انشاءاللہ نہیں ہویا بہال دیر دعا کر رہے ہیں مدہ رہے ہیں کافی اور شکر ملت ہو ہی رہے ہیں یہ جبار بچے گھوٹھے ہیں انہا بچہ تھا گھوٹ ودہ بے یہ پرانے مونڈن مونڈن نا یہ پرانے مونڈن سلام علیکم یہ دوری دفع ہوگی ہے بھائی ایک دفع کرنا ہے اس بڑی نیار میں لڑکے نہ آ رہے ہیں استاد منہ جی اس سائیڈ پہ گیا ہوئے ماشاءاللہ استاد منہ صاحب اس سائیڈ سے چلانگ لگائیں گے ملے ویڈیو چاہ گئے بچہ بیلا تو نا نبی ہے تو نا رہا نہیں چلو خیر اس نہر کے پانی کی سپیڈ اتنی ہے اتنی ہے کہ ہمیں بڑے بتاتے تھے کہ جب پرانے دور میں گاڑیاں نہیں تھی آگے لئیے کی طرف کہیں پہ شادیوں پہ جانا ہوتا تھا تو عورتیں تو ٹریکٹرو پہ یا کسی چیز پہ جاتی تھیاں لیکن جو مرد حضرات تھے ان میں سے کافی سارے ایسے ہوتے تھے جو یہی نہر کے سارے جاتے تھے نہر میں چلانگ لگاتے کافی رات تک نہر کے ذریعے سپر طے کرتے تھے یہ میں کسی کی بات نہیں تر رہا بلکہ اپنے خود کے کسی بڑے نے مجھے یہ بات بتائی ہے داسے تو داسے نہیں خیر جیڑے جیڑے داسے نہیں تکیر تکیر یہ سارا تو بڑا گروہ ہے جیڑا داسی گروہ پڑی گھر میں کوشش کریں گے پاہر نکل جائے انشاءاللہ نکلیں گے بھی چار سال تو ہوگے ہیں چل بائی لا 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 لو کی پڑی کٹی 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 کٹ موسیقی 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 یہ جو بیسٹوٹ گہری اور ڈیر سوفٹ چوڑی نہر ہے اس میں نہانے کا سین شروع میں یہ ہوا تھا کہ ہم پہ پابندی ہوا کرتی تھی شروع شروع میں اور بہت زیادہ مطلب ہے ریسٹریکشن تھی یہاں پہ نہانے میں چھوٹ چھوٹے پہ ہم میں اور ایک چھوٹا بھائی تھا نا تو بچپر میں ہم اثر کے ٹائم آتے تھے جب یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہاں دور تھوڑا سا ایک سائٹ پہ چھلانگ لگا ہی تھوڑا آگے گیا پھر نکل گیا اسی سائٹ پہ دو چار دن ایسا سلسلہ رہا چوری میں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے ایک بار پار کی نہر آر پار کری پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے کام چلتا گیا ایک بار پکڑے بھی گئے تھے یہ چوری نہ آتے پھر اس کے بعد ہی سریعام نہ آنے لگ گئے خیر اس بار تھوڑی لگی بھی تھی جس کی ہوتا ہے جسی نہیں ہوتا جسی نہیں ہوتا کئی جسی ہوتا ہے جس رہے ہیں ملہ بڑا کیوں ہے کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا بلکہ ایسا موسیقی سوڑی دیر نا آنے کے بعد یہاں پر سردی لگ جاتی ہے اور اتنی زبردست گرمی میں سردی کیوں لگتی ہے کیونکہ پانی بہت اچھا تھنڈا ہے بچپن دی ہے یاد ہے نیار کیا بات ہے میلیا میلیا میریج نیدھا پی آنے میلیا کیوں ہے سردی دوپے مانا استاد یہ آپ نے مٹی کیوں ڈالی ہوئی اپنی جولی میں یہ پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں ہے سردی لگی ہوئی ہے سردی لگی ہوئی ہے کیوں یہاں پی آہا ہمانا اینا سے دے رہی ہے ہاں تہ باری ہے یہ سردی لگی ہے سردی لگی ہے جیسے پتہ یہ دوپیاں سردی آج قواعدل وہاں گرمی بہت زیادہ ہے اسی پتہорон آپعوتی ہے کوڑیاں کھững کا ایک کھالا ہے توپیاں ملها کھلا مٹی کو سردی پتہ لی ہے توڑی مراد کی اثر نہیں لگی پیئے شاہلو جی ایک بار دوبارہ سے تیار ہو گئے لڑکے ایک سر طرور بھی لگاتے آر پار کا کتھائیں آئی دیکھ مدھیا نماز آتا آئی موسیقی 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 بھائی سارے دکھو یہ پانی میں جاپ تو ٹونی کرتے ہیں ایک دوسرے کی ایک ہر بوت ہے تو جبودہ بیسی نسوس ہے کیوں وہ ہے دور تک جا رہے ہیں لڑکے اور میں ہوں کہ ابھی وہیں پہ رکھا ہوا ہوں کیونکہ اس بار ویڈیو میں نے خود رکارڈ کرنی تھی تو اصل نہانے کا مزہ جو ہے وہ یہاں پہ وہ تو ایسے شغل میلے کے لیے جاتے ہیں کبھی کبار اور کچھ لوگ ٹشن کے لیے بھی جاتے ہیں خیر مزہ وہاں پہ بھی آتا ہے اس کا الگ مزہ ہے یہاں پہ الگ مزہ ہے اگر واقعی میں بنا تھنڈا ہونا چاہتا ہے تھوڑا خود پسرتی فیل کروانا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ سب سے بیس جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہترین جگہ پنی ہی ہے سویمن پول سے بھی بڑھ کے جگہ ہوتی ہے یہ اور نیچرل سارا کچھ گراہ اس طرف دیکھیں تو گائیں بیسے وہ سارا کچھ ریسے کی بیسی ہوتی ہیں اور مطبع الجوائے کر رہی ہوتی ہیں ہنڈا بہو لے گی جامون کا درخت پیچھے ہے یہ ہے یہ ہے میلا کتھیارا جارگیا نکر میلا خیر ابھی یہاں پہ رشت بہت کم ہوتا ہے رشت کیا ہوتی نہیں ہے بس اتنے دکھتے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہانے آتے ہیں ایک ٹائم تھا یہ جگہ بھری ہی ہوتی تھی اور اتنا رشت ہوتا تھا علاقے کے لوگ یہاں ہوتے تھے دون دون سڈے اسمائیل خان تک اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ نہانے آتے تھے یہاں پہ کڑائیاں دے گئے پکاتے تھے یہاں پہ سارا سارا دن بزارتے تھے انجائیمنٹ کے لئے آتے تھے سہولیات اتنی تھی یو پی ایس کا دور نہیں تھا اس کے علاوہ سولر پینلز یہاں کپی دیر سے آئی یہ تو ابھی ایک دو تین سال ہوئے ہیں پائن سال ہوئے آئی ہے اس سے پہلے یہاں پہ اتنا بیتتا ہشہ رہا ہوتا تھا انجائے کرتے تھے کوئی نہا رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے کوئی پانی پھینک رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہاں پہ پیچھے اگر دیکھیں تو بیری کے درخت ہے میرے پیچھے یہاں پہ کوئی یہ اتار رہا ہوتا تھا کوئی کیا کر رہا ہوتا تھا مطلب باہول بنایا ہوا تھا آم کے درخت پہ کوئی دنا پتھر پھیک رہا ہے اس کو آم اتارنے کی کوشش کر رہا ہے مطلب ہر بندہ علاق علاق انجائیمنٹ کر رہا ہے چو ابھی بھی اس جدید دور میں سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن جب بندہ یہاں پہ آتا ہے نہ آنے تو واقعی میں ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے آپ ہی اگر اس طرح محول انجائی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم جی آ سکتے ہیں یہاں پہ نہ آ سکتے ہیں تو ہم نہیں ہوگئے یہاں پہ جی آپ خود ہی آ کے انجائی کر سکتے ہیں خیر جی یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویڈاگ چھوٹی سی ویڈیو جو کہ میں نے وعدہ بھی ایک کرنا تھا کہ میں نہر میں نہا کے دکھاؤں گا بڑی میں تو وہ بھی پورا ہو گیا خیر جی یہاں پہ ویڈیو کو انڈ کریں گے ملے گی انچہ اللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجارت دیجئے اللہ حافظ